بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں اور آپ سب کو دین و دنیا میں کامیابی نصیب ہو آمین آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئے کر رہی ہوں بہت ہی مزیدہ ڈرنک ہے آج ہم میں آ رہے ہیں واتر میلن جوس یعنی تربوس کا جوس بنائیں گے اور بہت ہی ریفریشنگ ڈرنک ہوتا ہے یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھے لگے گا تو چلیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک بلینڈر لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک بلینڈر لے لیا ہے اور اس میں ہم نے ایڈ کرنے ہیں واتر میلن تو واتر میلن کے سیڈز آپ نکال دیجئے گا اور تقریباً ون کپ کے قریب میرے پاس یہ واتر میلن ہے اور اس کے سیڈز نکال لیے تھے اور اس کو ہم ایڈ کر دیں گے بلینڈر میں اس میں ایڈ کریں گے سالٹ یہاں پہ پنک سولٹ ہے میں ہم ایک ملن سولٹ ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہم اس میں شگر ایڈ کر دیں گے شگر ہم یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں ون ٹی سپون اور اس طرح سے ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ہے اور اگر زیادہ میتھا ہو تم ب membrان تو ایڈ کرلیں تو فجھا ہم سپن سالٹ اور ی casریب یو سپون اسے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے جوس میں اور اب چاہیں تو آئیس ایڈ کر لیجئے اور اب اس کو بلینڈ کر لیں تو بس یہی انگریڈینٹس ہیں اس کے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اس طرح سے آپ نے صحیح سے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اور چاہیں تو آئیس اسی ابھی ڈال لیں یا بعد میں ڈال لیں تو یہ دیکھیں جوس ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم ان کو ڈال رہے ہیں گلاسز میں یہ دیکھیں کتنا اچھا ماشرہ سے اچھا سا کلر آئے ریفریشنگ ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ جوس اور بہت ہی ریفریشنگ ہوتا ہے ٹیسٹی ہوتا ہے تو اس کو اب ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بنائیے گا تو یہ جوس بلکل فورن ریڈی ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کو تھوڑا سا گارنش بھی کر لیں گے یہ وارٹر میلن سلائس کے ساتھ اور وارٹر میلن جوس ریڈی ہو چکا ہے اور کیسا لگا آپ کو یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سے بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور اس میں آپ شگر ایڈ کرنا چاہیے زیادہ کوئنٹیٹی تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سلائسز بھی رکھ دی ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی اچھے لگی گی اس کو آپ نے ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سے بتانا ہے ساتھ ہی میں نے ایڈنز کا کارڈ ایڈ کر دیا اس کو فالو کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ